مبارک جیمز سلبریونے پولائن خاندان کا بہنی مبارک جیمز سلبریونے چودہ اپریل اٹھارہ سو چوراسی اٹلی کے ایک چھوٹے شہر ٹیورن کے کیتلک خاندان میں پیدا ہوئے بچپند ہی سے انہیں کاہن بننے کا بہت شوق تھا یہی شوق ان کی عمر کے ساتھ ساتھ پلتا اور بڑھتا رہا جب جیمز نوجوانی کی عمر میں پہنچے تو انہوں نے کاہن بننے کی گھر سے سیمینری میں داخلہ لے لیا تربیت کے دوران اکتیس دسمبر انیسو اور یکم جنوری انیسو ایک کی درمیانی رات نوجوان سیمینیرین چیم سلبریونے پاک ماس کی بات پاک یوکرس کے سامنے دعا کر رہا تھا اور مسلسل چار گھنٹے گھٹنوں کے بل دعا کرنے کے دوران ایک خاص روشنی پاک خوستیا سے نکلی اور ایک آواز بھی البریونے کو یوں کہتے سنائی دی ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہیں یہاں سے روشنی دوں گا مسلسل توبہ کرتے رہو اس آواز نے مبارک البریونے کو ایک نئے مشن کے لیے مقصود روحانیت عطا کی پاک یوکرس سے نکلتی روشنی نے آپ پر وہ رستہ آیا کر دیا جس پر چل کر آپ پاک کلام کا پرچار کر سکیں اور جس کی کرنوں کی روشنی میں وہ ایک نئے مشن کی بنیاد رکھ سکیں انیس سو وہ دور تھا جب جدید ٹکنالوجی اور نئے اجادات متعارف ہو رہی تھی میڈیا اور اقبارات لوگوں کو خاص کر کے نوجوان نسل کو اپنی طرف متوجہ کر رکھا تھا لوگ قدا سے دور ہوتے جا رہے تھے ایسے میں فادر جیمس البریونے نے اس نئے دور کے تقاضوں اور ضرورتوں کو سمجھتے ہوئے محسوس کیا کہ کیوں نہ میڈیا کی اسی طاقت کو خدا کا کلام پھیلانے کے لیے اپنا ہتھیار بنایا جائے بس اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ خدا سے دعا کرتے تھے کہ خدا انہیں راہ دکھائے ذرائع ابلاغ کا رسول فادر جیمس البریونے وہ پہلے کاہن تھے جنہوں نے ذرائع ابلاغ کی ذریعے خداون کی خوشخبری لوگوں تک پنچانا شروع کی یہ کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن تاریخ اور کلیسیا کی مجلس دوم اس بات کی توسیع کرتی ہے کہ پوپ جون پول دوم نے فادر جیمس البریونے کو مبارک قرار دیتے ہوئے میڈیا کا رسول ہونے کا خطاب دیا جیمس البریونے کی گہری روحانیت بہت سے ذرائع کا حاصل ہے لیکن البریونے کی بنیادی لحظت اور تاثیر مقدس پلوس رسول کے خطوط اور مقدس یوہنہ کی انجیل سے نکلتی ہے البریونے نے پولائن تصوری زندگی کو یسو راہ سے منسلک کرتے ہیں جس کی وضاحت خود یسو مسیح نے کی مقدس یوہنہ کی انجیل چھے بار راہ حق اور زندگی میں ہوں البریونے کی روحانیت کے لیے پہلا اور مسلسل عمل دعا تھا ان کے لیے دعا پہلا فرض اور ذمہ داری اور حصہ ہے جو روحانیت کی ترقی اور پرورش کے لیے بہت ضروری ہے جیمس البریونے کے لیے دعا زندگی کی وجہ تھی اور ہماری دنیا اور زندگی میں اب بھی سرگر میں عمل ہے یسو مسیح ہمیں بولاتا ہے کہ ہم پاک باپ کے ساتھ گہرے تعلق میں جھڑیں اور پاک روح کی آواز کو سنیں اپنے ذاتی جواب سے نفی کردار اور گوار ٹھہرے البریونے نے اپنی روحانی ورسہ اپنے گہرے وجدانی اور صوفیائی تجربے کو جنہوں نے یسو علاقی استاد سے بے پایا محبت کے وسیلہ سے پائے اپنے پولائن بیچی اور بیچیوں کے لیے اپنی تحریروں میں چھوڑے ہیں البریونے فرماتی ہیں جو روح خود کو خدا کے ساتھ متحد کرتی ہے وہ صرف محبت کی زبان پولتی ہے البریونے کے مطابق صرف یسو کی طرح ہونا کافی نہیں بلکہ وہ ہر پولائن سے یہ روحانی تقاضہ کرتے ہیں کہ ضرور ہے کہ ہم مسیح میں اس قدر پیوست ہو جائیں کہ حقیقی طور پر یسو ہمیں جیے یسو ہمیں بولے یسو ہمیں عمل کرے اور یسو ہمیں محبت بن کر ظاہر ہو پاک یوکرست میں ہم یسو الہی استاد سے ایک منفری طریقے سے ملاقات کرتے ہیں پاک یوکرست البریونے کے لیے ایک ایمانی بھیر ٹھہرا جو ان کی زندگی کو بدل دینے والی طاقت ثابت ہوا اور وہ پولائن خاندان کے ہر فرد کی حوصلہ فضائی کرتے ہوئے یہ لازم قرار دیتا ہے کہ ہر فرد کی زندگی کا مرکز یوکرستک استاد ہو حالیمی اور حکمت کی بدولت البریونے زور دیتے ہیں کہ پولائن خاندان کے تمام افراد مقدس پالوس رسول کو اپنا روحانی باپ تسلیم کریں اسی لیے جیمس البریونے نے اس خاندان کی بنیاد پولائن خاندان کے نام پر رکھتے ہیں جو مقدس پالوس رسول سے منصوب ہے بقول جیمس البریونے اور جس نے مقدس پالوس رسول کو پڑھنے اور سمجھنے کا ذائقہ چکھ لیا وہ یقیناً ایک مضبوط ذات ہے کلام مقدس کا رسول بقول جیمس البریونے جب تم غمگین ہو تو پاک صحائف کو کھولو اور تمہارے سامنے تسلی کا پیغام آ جائے گا بدقسمتی سے البریونے کے دور میں پاک کلام خدا کا کلام اور انسانیت کے لیے کلام مسیحیوں میں زیادہ عام نہ تھا جیمس البریونے نے پاک کلام کو لوگوں تک پہنچانے کا ذمہ اٹھایا مقدسہ سسیلیا کے نمونے کی پیوری کرتے ہوئے زندگی بھر پاک کلام کو اپنے دل میں رکھا اس پر دھیان و گیان کیا اور اپنی زندگی کو پاک کلام کے مطابق بنایا بقول جیمس البریونے ہم کلمہ سے پیدا ہوئے ہیں کلمہ کے لیے اور کلمہ میں ہم نے زندگی پکڑی اس لیے ہماری ساری مطوع و بات پروگرامز کتابوں موسیقی مسیحی فلموں اور تمام امامل میں پاک الہی کلام کی روشنی دکھائی دے اور گون سنائی دے